نمشکار ساتھیوں کے سارے لوگ میں کچھ بیراغی آپ سب ایک آگا کرتا ہوں کارٹل اکیڈمی ویڈ دے کرنٹ افیرس سیریز کے اندر آج ہم سبھی لوگ کئی ساری نیوزز کور کرنے والے ہیں جو آپ کے ایکزیم کے درشکون سے باڑن ہونے والی ہے تو سارے لوگ اپنے پین کوپی لے کر بیٹ جائیے اور آئیے کرنٹ افیرس کے مقفشک اپن کمپلیٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو دیکھنے مل رہا ہے اوپر نربھے کروز مسائل کے روپ میں دیکھئے میں بار بار ہم چرچہ کرتے ہیں کہ لگاتار ہم کرنٹ افیرس کے اندر مسائل کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کچھ کر رہا ہے بھارت کچھ مسائل ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے لگاتار ہر دیش خود کی سین شمتاؤں کے وستار کرنے کی بات کرتا ہے لب سر نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا بھی تھا کہ دو پرکار کی مسائل ہوتی ہے بیلیسٹک مسائل کروز مسائل کروز مسائل عام طور پر کم دوری کے لیے مارک کرنے والی ہوتی ہے لیکن ان کی تیورتہ اور ان کی صدیقتہ بہت شاندار مانی جاتی ہے تو بھئی ہم نے نربھے نامہ کروز مسائل ڈیولپ کی ہے اب کیا خاص بات ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو فوٹو بھی دیکھنے مل رہا ہے اب کیا خاص بات ہے نربھے کے اندر تھوڑھا دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ باتیں لکھی گئی ہیں جیسے ڈی آر ڈی او کے دورہ اس کا وکاس کیا گیا پتہ ہی آپ سبھی لوگ کو ڈیفینس ریسرچ ڈیولپنٹ اور اگریشن جو کی منسٹری آف ڈیفینس کے اندر آتا ہے تو آپ کو دوزار چوبیس کے اندر سودیشی تقنیق سودیشی کا مطلب بھی ڈی آر ڈی او نے بھارت کی تقنیقوں کے مادھیم سے اس کا وکاس کیا ہے اس لئے سودیشی مسائل کی روپ میں جانا جا رہا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کروز مسائل ہے اس مسائل کی اوڑان کو وای حسینہ کے سکھوئی اور ایم کے ون میں نے آپ کو سکھوئی اور ایم کے ون کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں اس کے مادیم سے میں نوٹس کیا گیا کہ بھئی ہاں ٹھیک ٹھا ماملہ کے چل رہا ہے سائے چیز کر رہی ہے چلی ہے کیا باتیں کی جاری ہیں اور نربھے کے بارے میں اس مسائل نے پریشن کے دوران 864 کلومیٹر سے 111 کلومیٹر پرتی گھنٹر افتار سے اس نے اپنا کام ہو کیا ہے سارا کام کیا ہے یہ مسائل ہنگنگ کی اپلیٹی سے لیس ہے یعنی دیش کے اندر نڈھانا لگانے کے بعد اس کو نشکری کرنا سو ہوسا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو کئی ساری باتیں اس کے بارے میں دیکھنے مل رہی ہیں خیر اپن آگے بات کرتے ہیں یا دو اسٹیج کی مسائل ہے آپ سبھی کو لاو سر نے بتایا تھا last class کے اندر جب بھی یہ کوئی rocket launch کیا جاتا ہے کوئی مسائل چھوڑی جاتی ہے تو نورملی اس کے اندر fueling کیسے کی جا رہی ہے اس بات کو پرمکتہ سے دیکھا جاتا ہے یہاں پر دو لیول میں کام کیا جا رہا ہے پہلے سٹیج میں ٹھو سی دھن ہے اور دوسرے اس میں ترلی دھن ہے تاکہ بہت ادھیک سمیتہ ادھیک دوری تک کیے جا سکے جتنی نورملی cruise مسائل ہوتی ہے اس کے ماندیم سے بھی سارا کام ہو سکے یہ مسائل 300 kg تک کے warhead کو یعنی ہتیار کو آپ سبھی کو بتایا تھا warhead کا مطلب جب کوئی مسائل کسی مارک شمتہ کرنے والے بم ہتیار یا باروت کو لے کے جاتی اسے بن warhead بولتے ہیں یہاں پر ہتیار لے جا سکتی ہے اس کی ادھیکتم ریج 1500 km ہے یہ زمین سے 15 میٹر اوپر کی اور سمدر سے 4 km اوپر اٹھ کر ترگر کو دوس کر سکتی ہے یعنی ٹھیک ٹھاک ماترہ میں سطح سے اوپر اٹھے گی اور ٹارگٹ روپ سے چیزوں کو نشٹ کر دے گی سیدھی بات ہے ان پرکار کی مسائلوں سے بھارت کے رکشہ تندر میں مجبوط ہوتی ہے یادی آپ اس سال کا بجٹ پڑھتے ہیں بھارتی سرکار کا ایک نئے افیکٹ میں آپ کو دیتا ہوں بھارتی سرکار کے دورہ سروادھک ویج منترالے کو دیا گیا ہے اس کا نام ہے رکشہ منترالے یعنی بھارتی سرکار سروادھک پیسہ دیتا ہے رکشہ منترالے کو اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے بھارت کے اندر روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ منسٹری جو دیش کے اندر سڑک پریون تاریکلی کام کر رہا ہے تو بھئیہ رکشہ منترالے جب اتنا پیسہ لیتا ہے تو اتنی ساری چیزوں کا وکاس کر کے بھی بتاتا ہے کہ ہم نے پیسہ کہاں پر خرچہ کیا سمجھ پا رہا ہے چلی ہے آج کے نیکس کرنٹ افیرز کے اندر آنے والا ہے ایشیای کشتی چیمپینشپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھئیہ کشتی کی چیمپینشپ ہے دیکھی پا رہا ہے ہم لوگ لیکن کہاں پر سمپن ہو ہی کرگستان کے بشک اکن میں آپ سبھی سے میرا پرشنی ہے جلی سے کومنٹ کیجئے کرگستان کہاں پر آتا ہے اس کے آج پردوس کے دیش کون ہے کون سے مہادیب کے اندر کرگستان آپ کو دیکھنے ملتا ہے جلی سے بتائیے کرگستان کون سے مہادیب کا حصہ ہے یوروپ کا حصہ ہے ایشیا کرگستان کے اندر بھارتی پہلوانوں نے ایشیای کشتی چیمپینشپ کے اندر کام کیا تھوڑا سا بھی اگر کون سے مہادیب کے اندر آتا ہے سوچ کے دیکھئے ایشیای کشتی مطلب ایشیای کشتی چیمپینشپ ہے پکی بات ہے کہاں پر آنے مطلب ایک حاصل کیے نو میڈلز حاصل کیے جس کے اندر چار ہم لوگوں نے سیلور میڈل اور پانچ ہم نے کاس میڈل کو حاصل کیا ہے اس بات کو ایم پی ایسی کے پریلیمز درشی کون سے آپ کو یاد رکھنا آوشک ہوگا نیکس بات کرتے ہیں اس پردیوگیتہ میں تیس بھارتی پہلوانوں نے حصہ لیا تھا جس پیسے فریسٹائل گرین کو رومن اور مہیلہ ورکی ہر پردیوگیتہ میں پہلوان نے حصہ جنہوں نے پڑک جیتنے کام کیا ہے عام طور پر پریلیمز میں کبھی کبھی سپورٹسمن سے پرشن آجاتا ہے کہ ان کا سمبند کون سی کھیل کوچس ہے یا ان نے کیا جیتا تو کام آتا ہے ہاں پر دیکھیں بھارت کے پڑک بھی چہتا ہے سب سے پہلے اودیت رائے جی اپنے اودیت تھوڑا سا در جاتا ہوں میں اودیت جی دیکھنے مل رہے ہیں جو آپ کو 57 کلوگار بھار کے اندر فریسٹائل کے اندر رجت پڑک آپ کو دیکھنے مل رہے ہیں ایک اور سلور میڈل جیتنے والی رادی کا ہے انجو جی ہیں جنہوں نے بھی سلور پڑک دیتا ہے رجت پڑک جیتنے والے ہرشتہ ابھیمانیو اور بھی لوگ ہیں یہاں پر اگر ہم برونز میڈل کی بات کریں تو برونز میڈل کے اندر آپ کو کون دیکھنے مل رہا ہوگا بھیا وکی شیوانی منیشہ انتیم کنڈو یہ آپ کو نورمالی فریسٹائل وغیرہ میں اور کسٹی جنبیشپ کے اندر دیکھنے مل رہے ہوں گے جو اپنے سارا کام کر رہا ہیں چلی کچھ ایم سکیوز کو لے کر بات کریں آج ہم لوگ کیا کیا ایم سکیوز ہمارے سامنے دیکھنے مل رہے ہیں تو پہلا پرشن ہے سارے لوگ بورٹ پر نظر ڈالی ہے حال ہی میں UNFPA نے کتنے ورشوں میں بھارت کی جنسنکھیا دوگنی ہونے کا انومان بتایا ہے لاسٹ کلاس میں لو سر نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائیہ کیسے پاپلیشن کی چیزیں ہوتی ہیں جنسنکھیا کے بارے میں کیا کیا انومان آ رہا ہے بھارت کی چائنہ کی جنسنکھیا کتی کمپریشن کیا جا رہا ہے تو یہاں پر 77 ورش بھارت کی جنسنکھیا کتنے ورش میں دوگنی ہو جائے گی ایسا انومان لگایا جا رہا ہے 70 ورش کے اندر بھارت کی جنسنکھیا دوگنی ہو سکتی ہے چیزوں کو بند دیکھیں گے چلیے نیکس پرشن کی بات کرتے ہیں حال ہی میں DRDO دوارہ ستھاپت بھارتی نو سونا کے لیے مولیانکن کے اندر اسپیس کا ادھگاٹک گاہ پر کیا گیا اسپیس ناماک مولیانکن کے اندر نو سینہ کی درشتی کون سے اوشک ہوگا اسے بننے اڈوکی میں ستھاپت کیا ہے سارے لوگ مجھے آنسر دیجئے اڈوکی کس راج کا حصہ ہے کس راج میں اڈوکی آتا ہے جلی سے کومنٹ کر کے بتا ہی ہے چلیے جب تک ہم نیکس پرشن کی اور بات کرتے ہیں حال ہی میں کہاں ٹیگور آن دا پٹہ بوٹھ کا آیوجن کیا گیا ہے ایک چیز آپ کو دیکھنے بل رہی ہے آپ کو یہاں پر آنسر دیکھنے بلے گا آپشن میں شریلنکا نیپال بھوٹان بانگلہ دیش تو آنسر آپ کو دیکھنے بلا بانگلہ دیش آپ سبھی کو بتا ہے روینہ ٹیگور بانگلہ بھاشی بانگلہ بانگلہ دیش جو بنا وہ بانگلہ چھتر سے الگو کی بنا تھا تو سیدھی بات ہے یہ جو نورمالی چیزوں کا آیوجن کیا جا رہا ہے یہ بانگلہ دیش کے چھتر میں آپ کو دیکھنے بلتا ہے خیر نیکس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں اب نیکس پوائنٹ میں ہو سکتا ہے نیکس ہم کو آرٹیکل دیکھنے ملے میں نے آپ سبھی کو بتایا ہے کہ ایم پی سی پریلیمز کے درشتی کون سے آئی ایم ایف نے ورلڈ بینگ نے ایڈی بی نے بھارت کی وکاز در کا کتنا انمان لگایا ہے یہ بار بار پرشن ایم پی سیم پوچھ جاتے ہیں میں نے آپ کو کم سے کم چار دن پہلے بتایا تھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینگ کے دورہ یہ انمان لگایا گیا کہ بھارت کی گروت ریٹ ساتھ پردیشت کی رہے گی اور اگلے ویتی ورش میں 7.2 سکتی ہے یہ انمان تھا ایڈی بی کا سمجھ پا رہے ہیں ایسے ورلڈ بینگ کے بھی دورہ انمان لگایا جاتے ہیں یہاں پر اب بہت ایم پورنٹ شمتہ ہے جس کا نام ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف کو ہم لوگوں نے دو دن پہلے ڈسکس کیا تھا اس کو آپ اپنے مینز کے ایم پی سی کے ویپر میں دیکھ سکتے ہیں آئی ایم ایف نے بھارت کے ویقازدر کا انمان بڑھا کر 6.8% یعنی 6.8 پرتیشت سارا مملہ کیا ہے یہاں پر ایک سنسطان کا نام بھی آیا ہے UNCTAD یعنی اگر آپ کو UN کی سنسطاؤں کے بارے میں پڑھنا ہے تو UNCTAD یعنی Trade and Development کے بارے میں بڑی سنسطہ کام کرتی ہے اور یہ دونوں مل کر ہی دیش کے ویشوک آرثی پریدرشت میں کون دیش کتنی ویقازدر کو پرابت کرنے والا ہے ان کی چرچہ کرتا ہے مجبوط گھریلو مانگ کے چلتے ہیں انتراشتی مدرکوش نے 24-25 کے لیے آرثیق ورث کے انمان کو 6.5% سے بڑھا کر 6.8 کر دیا ہے ان کو بھی لگ رہا ہے سارا مملہ چل رہا ہے ربیہ نے چالو ویتورش میں وکازدر 7% بتائی ہے یعنی اگر میں ربیہ کے پرشن پوچھوں بھائیہ بھارت کا ریزر بینک آف انڈیا کتنی بات کر رہا ہے تو آپ کو یہاں پر 7% کی بات کر رہی ہوگی ADB کتنا بتانے والا ہے 7% کی گروہ سے بھارت بڑھ رہا ہے جبکہ IMF نے کتنا بتا دیا بھائیہ 6.2% کیا درکھنا انتراشتی ویتی اجنسی نے 23-24 کے لیے وکازدر کے آگڑوں کو ششت کر کے 6.7 کر دیا ہے بڑھا کر 7.8 کر دیا ہے یہاں پر الگ الگ سنسطان آپ کو دیکھنے مل رہی ہیں دھیان رکھی کا IMF کیا ہے International Monetary Fund جو کی 1944 میں ہوئے بلیٹڈ ورڈ سنبیلن کی باد میں آپ کو دیکھنے مل رہا ہے پورے وشو کے اندر تو بھائیہ پورے وشو کی مجبوطی کو بھارت سالہ کارتا ہے سبھی لوگ بھارت کی اور دیکھ رہا ہے economical perspective کی وروپ میں یعنی بھارت لگاتار چیزوں کے معاملے میں کام کر رہا ہے economical growth بنا رہا ہے اور جو ہمارے لکش ہم نے رکھے ہیں وکس بھارت بنانا سے تالیس تک اپنی growth rate کو تیج کر دینا تیور وردی والی ارثویسہ کو بنائے رکھنا وہ ان پیرامیٹر کے آدھر پر سارا کام چاہ رہا کیونکہ سبھی لوگ ہمارے پرتی آشانویت ہیں تو بھائیہ آج کا current reverse ہو چکا ہے سارے لوگ سے نیویدہ نے کی لگاتار جڑتے رہیے سبھے آٹھ بیجی current affairs کی کلاس میں current affairs with quadril کے بھی سیریز میں جہاں پر آپ کو current affairs کے topic دیکھنے بھی لیں گے news paper ہی cuttings ہوں سمجھیں گے اور کچھ recent trends جیسے کی MPSC prelims کے لئے آنے والے current affairs کے کچھ MCQs کو بھی solve کریں گے تب تک کے لئے دھنیواد جہن جہ بارت